موسیقی موسیقی اس لیسن میں ہم جس ٹکنیک کا ذکر کریں گے وہ ہے فائنڈ یور فوکس اچھا بیسیکلی جی ہم کرتے کیا ہیں اگر ہم نے ایک انٹرسٹنگ لی آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ایک آسان ٹپ یا ایک آسان ٹکنیک یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیزائن کے اندر ایک خاص فوکل ایریا جو ہے اس کو کریئٹ کریں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی ڈیزائن کے اندر یا کسی بھی لی آؤٹ کے اندر کوئی بھی جو خاص فوکل ایریا ہوتا ہے وہ اس لی آؤٹ کی جان ہوتی ہے اور وہی وہ ایک خاص ایلمنٹ ہوتا ہے جس کی بیس پہ انٹرسٹ کریئٹ ہوتا ہے اس کے دیکھنے والے کے لیے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس لی آؤٹ کی طرف آئے ٹرائولنگ کے حوالے سے یا آئے مومنٹ کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور دیفنیٹلی جب آپ کسی بھی لی آؤٹ کے اندر کوئی خاص فوکل ایریا بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو آئے ٹرائولنگ ہے وہ بھی زیادہ آسان ہو جائے گی اور آپ بڑی آسانی سے بینگ ڈیزائنر کنٹرول کر سکتے ہیں آئے مومنٹ کو دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بلکل ایسے ہی تصور کریں کہ جیسے آپ کو میجیشن ہے اور آپ جادو کر کے دکھانے والے ہیں اور یہ جادو جو آپ کرنے والے ہیں یہ آپ کریں گے انہی ٹیکنیکس کی مدد سے اور آپ بیسیکلی ان ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے دیکھنے والے کی جو آنکھ ہے یا اس کا جو دھیان ہے اس کو پہلے سے ہی پری پلان کر کے رکھ سکتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے وہ کیسے آپ کے ڈیزائن کو یا آپ کی لی آؤٹ کو جو ہے وہ ابزرف کرے گا اس کو دیکھے گا اچھا یہ جو ٹیکنیک ہے فائنڈ یو فوکس والی یہ آپ بیسیکلی کس طرح سے کریں گے یہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکوں کہ پرنسپلز آف ڈیزائن کی مدد سے یعنی کہ سکیل اس کے علاوہ کنٹراسٹ یا اس کے علاوہ ایمفیسز جیسے جو پرنسپلز ہیں ان کو اپلائے کرتے ہوئے آپ اپنے ڈیزائن میں کوئی خاص فوکل ایریا جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کی لی آؤٹ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی تو چینے کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اور ان اگزامپلز کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم یہ ایکچلی کرتے کس طرح سے ہیں آپ لوگ اس وقت یہ ایک ایمج دیکھ سکتے ہیں ایک لی آؤٹ ہے ایک پوسٹر کی اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت لی آؤٹ ہے اس کے اندر کیا کچھ اس طرح سے گیا ہے کہ جو مین سبجیکٹ ہے جو ہیومن ایلیمنٹ ہے جس کو فوکس کیا جانا تھا اس کو بیسکلی بڑے خوبصورت طریقے سے فوکس کیا گیا ہے اس کو سینٹرلائز رکھا گیا ہے سینٹر کے اندر پلیس کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹول کے اوپر ایک جو ہے وہ اولڈ ایج ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اردگرد کچھ اس طرح سے آرٹ ورگ کریئٹ کیا گیا ہے کہ دیکھتے ہی اس ایمج کو دیکھتے ساتھ ہی جو پہلا دھیان ہے وہ اس ہیومن فگر کے اوپر جاتا ہے اور بیسکلی آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے ڈیزائنر نے پہلے سے یہ پلان کر کے رکھ لیا کہ جب دیکھنے والا اس پوسٹر کو دیکھے گا تو اس کا جو دھیان ہے وہ سب سے پہلے اس ہیومن فگر کے اوپر جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ ٹیکس کو دیکھے گا یا باقی جو ڈیزائن ایلمنٹس اس پوسٹر کے اندر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ابزرب کرے گا تو یہی بیسکلی وہ ایک بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو اس لیسن میں کلیئر کرنا چاہا رہا ہوں اچھا جی اس کے علاوہ یہ جیاز کانسٹ کے حوالے سے ایک اور لے اوٹ ہے اس کو بھی ہم ذرا ابزرب کرنی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ سینٹر کے اندر ایک سرکولر شیپ کریئٹ کی گئی ہے اور اس کے اندر جو انفرمیشن بہت امپورٹنٹ تھی جو کہ بیسکلی دینا مقصد تھی اس ڈیزائن کے پیچھے اس کو جو ہے وہ سینٹر میں اس شیپ کے اندر بڑی سی شیپ بنا کے اس کے اندر پلیس کیا گیا اور کافی بڑے سائز میں بڑے سکیل کے اندر لکھا گیا ہے اب یہ جو جیاز کانسٹ لکھا گیا ہے اس کے سکیل کی مدد سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس جیاز کانسٹ کا جو ورڈ ہے اس کو جو ہے وہ بیسکلی فوکل ایریا بنا دیا گیا ہے اور دیکھتے ساتھ ہی دیان جو ہے وہ اسی کے اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو باقی کی جو تمام ویجوال ایلمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو آئے ہیں وہ باہر نکل جاتی ہے اچھا جی ایک اور اگزامپل ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ رومیو اینڈ جولیٹ کے حوالے سے ایک پوسٹر ہے اس کی لیاؤٹ کو بھی اگر ہم ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ جو اینڈ کا جو ایک سنگل ایلفابیٹ ہے جو کہ بیسیکلی کنیکشن شو کرتا ہے رومیو اور جولیٹ کے بیچ میں وہ جو ایک سٹوری ہے اس کا جو ربط بیان کرتا ہے اس کو انلارج کر کے بڑے سکیل کے اندر یوز کیا گیا ہے سینٹر کے اندر اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ جو سیلویٹس ہیں ان کو جو ہے کریئیٹ کیا گیا ہے کمپوز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اس کے حوالے سے ہی اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی اسی کے ایک آرڈنگ لگی گئی ہے تو یہ جو انڈ کا جو ایک ایلفابیٹ ہے اسی کو اس میں فوکل ایریا بنا دیا گیا ہے اور دیکھتے ساتھ ہی اسی سے تمام جو کانسپٹ ہے پوسٹر کا یا ڈیزائن کا وہ واضح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ باقی جو ٹیکسٹیل انفرمیشن اس کو ریڈ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اچھا جی ایک اور لیاؤڈ ڈیزائن یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ لیاؤڈ جو کہ آپ کے سامنے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خاص شیپس کو کچھ کنٹراسٹی کلرز کے اندر یوز کیا گیا ہے اور اس میں کلرز کے کنٹراسٹ کی مطلب سے بھی فوکل ایریا کریئٹ کیا گیا ہے اور شیپس کے سکیل کی مطلب سے بھی فوکل ایریا کریئٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس جو ہے وہ اس فوکل ایریا کے قریب یا اس کے اردگرد جو ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے پلیس کیا گیا ہے رینج کیا گیا ہے تو اس ویجول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوکل ایریا کو کریئٹ کر کے بڑی آسانی سے ایک تو میسج بھی جو ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے دھیان بھی جو ہے وہ بھی بڑا آسانی سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آئی مومنٹ جو ہے وہ کنٹرول کی گئی ہے اس دیزائن کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ تو یہ کچھ اگزامپلز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور ان کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہا کہ آپ اپنے دیزائن کے اندر کتنی آسانی سے جو فوکل ایریا کوئی بھی کر سکتے ہیں اور اس فوکل ایریا کے مدد سے آپ اپنا نہ صرف میسج آسانی کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں بلکہ اپنی لی آؤٹس کو بہت زیادہ ویجولی انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو پرنسپلز آف ڈیزائن ہیں وہی اس ساری ٹیکنیک کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما رہے اور انہی کی مدد سے ہم لوگوں نے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ اپلائے کر کے جو ہے وہ دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ویجولز کے اندر جو ایکزامپلز ہم نے دیکھی اس کے اندر ہم نے یہ اپزورف کرنی کوشش کی کہ کتنی خوبصورتی سے پرنسپلز کی مدد سے یہ ٹیکنیک اپلائے کی گئی فوکل ایریا کی اب آپ لوگ بھی جب لی آؤٹ کریئٹ کریں تو یہ ٹیکنیک آپ کو معلوم پڑ گئی ہے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل چکی ہے اب آپ لوگوں نے اپنی لی آؤٹ کے اندر اس ٹیکنیک کو اپلائے کر کے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فوکل ایریا کریئٹ کر کے اس کی ایک آرڈنگلی ایک بہت خوبصورت لی آؤٹ بنائیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی مزید اس کو ایکسپلور کریں آنے والے لیسن میں لی آؤٹ کے حوالے سے کچھ مزید انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا